بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ سب کے ساتھ عید کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ قربانی کا گوشت جب کھانے لگے تو اس عمل کو لازمی کیجئے گا تو میرے پیارے بہن بھائیوں قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے صرف آپ نے اس صورت مبارکہ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے عمل سے آپ کے جسم سے آپ کے ریشے ریشے سے ہر بیماری دور ہو جائے گی رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوگی انشاءاللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ داخل ہونے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی رات کا کوئی کھانا ہے اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ تو پا لی ہے اور جب وہ کھانا کھانے کے وقت اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا تو وہ شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور رات کا کھانا بھی حاصل کر لیا صحیح مسلم میں ہے قربانی کا گوشت اللہ کی نعمت ہے تو میرے پیارے بہن بائیوں قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور درمیان میں صرف آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے تو میرے پیارے بہن بائیوں جب آپ سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس عمل کو سات دن تک کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل صرف آپ سات دن اگر کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی رزق میں بھی خوب برکت ہوگی انشاءاللہ سات نسلوں تک گرس سے رزق ختم نہیں ہوگا میرے پیارے بہن بائیوں کوئی بھی اگر بیمار ہو اگر کسی کی بیماری کوئی لا علاج ہی کیوں نہ ہو تو آپ قربانی کے جو گوشت ہے اس پر یہ عمل آپ نے صرف سات روز تک کرنا ہے جب آپ سات روز تک عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کو ختم کر دیں گے آپ سے غزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ پیش شیئر کریں تاں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کا اور ہم سب کا خامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ